ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آٹھ سے پہلے تصور بھی نہیں تھا تو آٹھ سائنس کی برکت سے میرے خدا کا تعرف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اصلاف کو نہیں تھا اور آٹھ جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعرف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آٹھ سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ سورج جو ہے وہ زمین سے پچاس گناہ بڑا ہے ساٹھ گناہ بڑا ہے یا پانچ گناہ بڑا ہے اللہ کی قدرت بطانے کے لئے لیکن سرکار آج ہم سے پوچھیں تینہ لاکھ گناہ بڑا ہے تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں گا اچھا ایڈا وڈا ہے the diameter of the earth is about 8000 miles and thank you and that's it because didn't I know that so I'm already good it's about 8000 miles okay and from that you can know their circumference if you remembered pi okay for circumference equals pi times the diameter okay and how much is pi 3.14 something something exactly so a little over 3 right so you multiply 8000 miles times 3 and a little bit you get at least 24,000 miles around and some change it's about 25,000 mile circumference right okay fine and we did I think we did on a separate explainer that the diameter of earth pole to pole is less than the diameter of earth in the equator at the equator I think we talked about that the earth is slightly flattened oblate spheroid yeah yeah that's what an oblate spheroid is you're flattened top to bottom okay yeah the sun is also shorter top to bottom than across its equator interesting not by much but it's measurable okay so when someone asks what's the diameter of the sun what answer are you going to give them are you going to give them pole to pole are you going to give them across the diameter are you going to take the average of those two I just want you to appreciate that when you look up a numerical answer to a question right depending on what it's answering the question might not have an actual answer bismillah ar-Rahman ar-Rahim assalamualaikum doostow doostow aaj humbaat kerayenge ek us mauzo ke baareme joh engineer mohammad ali mirza sahab nai cheda imam ghazali ke hawaalese jis mein hunhne yekha khe imam ghazali joe hai unko toh soolaj ke saiz ka nahi maluk jibkhe hemare bucho ko bhi bata hai khe suraj ka saiz kitna hai us me hunhne khaa khe gazali kehte hai khe is ka saiz johe woh 160 kuna bada hai zemien se suraj ka saiz اور jibkhe hemare to bucho ko bata hai khe je 30 laag kuna bada hai achyai یہ بات کر دی انہوںne اور اس کے اوپر gazali کے اوپر اچھی خاصی تنقید کر دی کہ imam ghazali جohan دیکھیں ان کے یہ ilm ka alim ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا اس کو دیکھے بغیر کہ imam ghazali جohan وہ جو زمانے میں یہ بات کہ رہے ہیں اس زمانے میں اگر زمین پہ کھڑے ہوں تو ہمیں لگے گا کہ یہ بلکل چھوٹا ہے سورج زمین سے لیکن وہ زمین پہ کھڑے ہو کے اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور کئی گناہ بڑا ہے ایک سو ساٹھ گناہ بڑا ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو نیل ڈی گراس ٹائسن جو کہ ایک بہت بڑے کاسمولوجسٹ ہیں ان کی میری نظر سے گزری سٹار ٹاکس کے نام سے وہ ایک پروگرام کرتے ہیں میں اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے خود دیکھئے انہوں نے جو باتیں کی میں اسے بلکل پیرافریز نہیں کروں گا میں اس کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ایکزیکٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ جب اسے خود دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیل ڈی گراس ٹائسن اس حوالے سے کیا کہتے نظر آتے ہیں تھوڑی سی باتیں جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سن ہے سورج جو ہے جتنا بڑا ہمیں نظر آرہا ہے یا جتنا ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے جو اس کی کیلکولیشن لی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے یعنی وہ تمام نومیرکس وہ تمام ایمپیریکل ڈیٹا جو اس وقت سن کے سائز کے حوالے سے ہمارے پاس یعنی انسانوں کے پاس موجود ہے سورج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ٹوٹل جو فوٹو سفیر ہے تو شاپ ایج ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے اس کا فوٹو سفیر کیسے نظر آتا ہے اگر ہم اس کو ایکس رے میں دیکھیں تو کہیں بڑا نظر آتا ہے اگر زمین کے مختلف کونوں پہ اگر اس کو دیکھا جائے اور کیلکولیٹ کیا جائے یعنی اگر نورت پول سے دیکھیں ساؤت پول سے دیکھیں یا ایکویٹر پہ کھڑے ہو کے اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی کی آجزی دیکھیں being a scientist کہ وہ اس میں آجز ہے اس میں humility ہے اور وہ یہ مان رہا ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کے size کا empirical data یا numerics کے حوالے سے کوئی size بتانا exact نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا اس کا size اس سے کہیں بڑا ہے جب آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایک honest scientist ہوتا ہے جو ایک sincere scientist ہوتا ہے وہ اپنی limitations کو کس طریقے کے ساتھ نہ صرف مانتا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے وہ اپنے علم کو قطعی نہیں کہتا وہ دوسروں کو demean نہیں کرتا کبھی بھی وہ دوسروں کا مزاق نہیں اڑاتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈیل ڈی گراس ٹائسن جو ہیں وہ ہم پاکستانیوں کا مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ ان کو تو سورج کے size کا نہیں پتا یا ان Americans کا مزاق اڑائیں جن کو سورج کے size کا exact calculation نہیں معلوم لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ ایک mechanical engineer ہیں انہوں نے شاید انہوں نے engineering کوئی پڑھ لیا mechanical ہیں electrical ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن جو انہوں نے engineering کی ہے اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو ہر چیز کا قطعی علم ہے اور وہ علم جو ان سے پیچھے کئی صدیان پہلے کسی شخص نے بیان کی ہے میئر observation کی بابے کا یا اس شخص کا علم دیکھو کتنا ہے تو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک دعوت فکر دینا ہے انجینئر صاحب کو بھی اور جو ان کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں ان کو بھی کہ ہمیں ایک کم از کم نیل ڈی گراس ٹائسن سے کچھ سیکھنا چاہیے ایسے سائنٹس سے سیکھنا چاہیے جو humility کے ساتھ اپنے تمام results اپنے پاس ہونے کے باوجود telescope کے اخص کی ہوئی چیزیں اس کو نومیرکس میں لائی ہوئی چیزیں اور اس data اور اس سارے statistical data کے باوجود کتنی humility کے ساتھ یہ مان رہے ہیں کہ size اس کا sun کا جو ہم سمجھے ہیں جو ہماری آنکھ نے یا ہمارے data نے جسنا capture کیا اس سے کہیں زیادہ یہ بڑا ہے اتنا نہیں ہے جتنا ابھی ہمارے پاس ہے اس humility کا اگر ایک scientist اقرار کر سکتا ہے تو ایک عالم دین جو اپنی academia بیٹھ کے دین کا درس دے رہے ہیں ان کو humility کا درس اسلام سے بھی لینا چاہیے اور زیادہ humble ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کا مزاک اڑائیں ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے ویسٹ میں گلیلیو جو تھا اس نے ایک بہت بڑا scientist تھا اس نے جو بھی اپنی contribution دی یا Einstein کی بہت ساری چیزیں اگر غلط ثابت ہو جائیں آج تو اس پہ وہاں کے سائنستان کبھی ان کا مزاک نہیں اڑائیں گے بلکہ اس کو ایک important contribution کے حوالے سے لیں گے غزالی جو ایک scientist بھی نہیں تھے ایک philosopher اگر فرض کر لیں انہوں نے اپنی observation پہ اس وقت یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی صرف observation پہ یہ شخص سورج کو بڑا کہہ رہا تھا اس کا comparison آج کے پاکستانی سکول گوئنگ بچوں سے کر کے انہیں ڈیمین کرنا ان کا تمسخر اڑانا ان کا مذاہ اڑانا یہ شاید ہم مسلمانوں کے اندر وہ پنپتی ہوئی بری عادت چیزوں کی حقیقت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں آجزی حصول کے ماننے والے لوگ اسی آجزی سے خدا نہ خاصتہ محروم ہوتے چلے جائیں اپنا اور اردگد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اسی طرح کے کسی اور میسیس کے ساتھ کسی اور وقت پر حاضر ہوں گے السلام ملکو ملکو ملکو